آج میرا قائد ملک پچانے کی بات کر رہا ہے لیکن اگر آپ چوری کے دروازے سے چور دروازے سے جالی میڈیٹ سے حکومت پر حکومت دیتے جائیں گے بیس بیس سال عوام کے رائے کے خلاف حکومت دیں گے تو عوام کا خیز و خزب سامنے آئے گا پھر یہ ریاست عوام کے اس رد عمل کو برداشت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا ہم نے کل بھی ملک بچانے کی کوشش کی تھی ہم آج بھی ملک بچانا چاہتے ہیں آپ فیصلہ کریں آپ نے ملک بچانا ہے یا نہیں اگر ملک بچانا ہے تو پھر عوام کے اس خیز و خزب کے سامنے سے ہٹنا ہوگا عوام کے ووٹ کے پچی کا احترام کرنا ہوگا عوام کو ان کے مرزی کا فیصلہ کرنے دینا ہوگا عوام کو سندھ پیشنے والوں کو اگر مصطرب کرتے ہیں تو آپ کو بھی مصطرب کرنا ہوگا حسبتالوں، ہسکولوں، روٹوں، راستوں، سیلاب میں کرپ کرپسن کرنے والوں کو اگر سندھ کے عوام اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو بھی ان کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا ورنم آج قائد کے موجودگی میں جینئے کے جنرل سیکل کے موجودگی میں اعلان کرتا ہوں اگر سندھ میں میرا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح عمران آمد خان نیازی کے خلاف کراچی سے جمعیت علماء نے تحریک کا آغاز کیا تھا ہم سندھ روٹنے والوں کے خلاف بھی لڑکانا سے تحریک کا آغاز کریں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک تمہارے تاز اور تخت و ساتھ میں نہیں بلا دیکھیں آپ تیار ہیں انشاءاللہ سندھ کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑی آپ دیں گے تھرتی کے لیے دیں گے تھرتی کے حکوم کے لیے نڑیں گے اور اگر روڑوں پر بیٹنا پڑا اسیمبلیوں کا گھیراؤں کرنا پڑا تو آپ تیار ہیں یہ نوبت نہیں آنی چاہیے پرامن طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے اس کے لیے آپ نے پولنگ سنبھال نہیں ہے آپ پولنگ کے نگران ہیں ووٹ ڈال کے آپ دھر جائیں گے پیچھے ووٹ چوری ہو جائے گا کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں دو چیزیں ہیں ایک پیسہ ایک داندلی آج کل کند کوٹ میں رات سکارپر میں آج یہاں سکر لادکانہ پھر سکر پھر گھوٹکی میں عوام قائد محترم کے لیے جمع ہو رہے ہیں لاکھوں کا جمع غفیر اس بات کی قمازی کر رہا ہے کہ عوام نے پیسے کی دالت کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اب ان کے پاس توجہ میری طرف کریں اب ان کے پاس ایک راستہ ہے دھاندلی کا تھپا لگا کے آپ گھر جائیں گے پیچھے یہ آپ کا ووٹ چوری کریں گے لہٰذا گھر نہیں جانا پولنگ سنبھال نہیں ہے ماں انہیں بینوں نے بیٹیوں نے پولنگ سنبھال نہیں ہے ریزٹ لے کے نکلنا ہے لادکانہ والو کمبر والو ایک دن آپ اپنے ووٹ کی چوکی داری کریں پانچ سال دین کی دھرتی کی غریبوں کے حقوق کی جنگ اسیملی میں مولانا فضل الرحمان اور اس کے سپاہی لڑیں گے ایک سال آپ جنگ لڑیں پانچ سال آپ کا قائدہ آپ کی جنگ لڑے گا ملک کی جنگ لڑے گا کہ آپ قائد محترم کی موجودگی میں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن آپ بولیں گے سمحانیں گے ووٹ کے گھر ریزلٹ لینے تک نہیں جائیں گے میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیوں بھی پولنگ سمالیں گی تو پھر ایک نعرہ ٹھپ بیٹے ٹھپو کوئی فارم فورٹی فائیو کہا ہے چاچا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو لے کے پھر واپس آنا ہے ایسے نہیں آنا پھر بتائیں ٹھپ بیٹے ٹھپو آواز نچو اچھے یار مہرنہ صاحب موجود کی پہ جب وہیں یہ بھی کہے ہو چھو در موجود تحادی ستارے وارا بھی بیٹائیں ٹھپے تے ٹھپو کتاب ہیں ستارے تے ٹھپو ٹھپے تے ٹھپو